ایک کا کولم مکمل سنے آپ کو حقائق کا اصل اندازہ ہو جائے گا سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق گیم آف تھرونز میں ہر ہیرو کی موت کے بعد نیا ہیرو آتا ہے وہ پچھلے سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے لہٰذا ہم اگر ایک فکرے میں گیم آف تھرونز کی تعریف کریں تو یہ نیور اینڈنگ کہانی ہے اس میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کردار آتا ہے یہ پہلے سے زیادہ ظالم طاقتوار خوفناک اور سچی ثابت ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے انسان یہ سوچ لے قیامت کے بعد کھیل ختم ہو جائے گا لے کر اسے پھر پتا چلے قیامت کے بعد بھی ایک قیامت ہوگی اور وہ پچھلی سے زیادہ ہولناک ہے تو اس کا کیا بنے گا گیم آف تھرونز ایک ایسی سیریز ہے جس میں قیامت کے بعد ایک اور قیامت آتی ہے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے ہیرو کون تھا اور ویلن کون اور یہ ویلن زیادہ ظالم تھا یا پچھلا یا آنے والا اس کا باباب بھی ثابت ہوتا ہے مجھے بدقسمتی سے پاکستان بھی اس وقت ایک ایسی گیم آف تھرونز محسوس ہو رہا ہے جس میں ہر بار ہر کردار کے بعد محسوس ہوتا ہے کھیل اب ختم ہو گیا ہے اب ملک میں اس نے کام آ جائے گا اب کوئی درنہ کوئی مزہرہ نہیں ہوگا لیکن اگلے دن درنے یاجوج ماجوج کی دوار کی طرح دوبارہ راستے میں کھڑے ہوتے ہیں گیم آف تھرونز کا تازہ سیزن دوزار ساتھ میں وکلا کی تحریک سے شروع ہوا تھا جس کے بعد جرنل پرویز مشرف نے یونیفام اتار دی بینظیر بٹو اور میاں نوازشری واپس آگے الیکشن کا وقت آگیا قوم نے اس وقت سکھا سانس لیا سب کا خیال تھا الیکشن ہوں گے جرنل مشرف چلا جائے گا عدلیہ بحال ہوگی استحقام آ جائے گا لیکن پھر محترمہ بینظیر بٹو شہید ہوگی سیند میں پاکستان نہ کھپے کے نارے لگ گئے سینکڑو پروپٹیز جلا دی گئی برحال آصف علی زرداری کے مربانی سے وہ طفان سمٹ گیا الیکشن ہو گئے دونوں ازلی دشمن پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیک دے مل کر حکومت بنا لی قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا مگر یہ اتعاد بامشکل سوا ماں چل سکا اس کے بعد ایک بار پھر ہوئے تون شروع ہوگی عدلیہ بحالی تحریک میں بھی زور آ گیا بکلہ اور جج ریاست کو ماں جیسی بنانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے میاں نواز شریف نے اپنا وزن ججز کے پیڑے میں ڈال کر صورتحال کو مزید ڈرونہ بنا دیا برحال طویل ترین زلالت کے بعد جسٹس افتخار محمد چودری بحال ہو گئے پی سیو ججز فارغ ہو گئے قوم نے پھر سکھ کا سانس لیا لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے افتخار محمد چودری نے تلوار نکال لی اور لوگوں کے سر کلم کر کے اپنی میز پر رکھنا شروع کر دیے سپریم کور سرکس بانگی اس نے کسی کو امن اور سکون سے زندگی نہیں گزارنے دی ملک میں اس توران دہشتگردی سٹارٹ ہو گئی طالبان نے ملک کی چولے ہلا دی دوسری طرف جرنل پاشا کی میربانی سے عمران خان کا ظہور ہو گیا ایک طرف طالبان نے تباہی مچا دی اور دوسری طرف عمران خان نے کھوپریوں کے منار بنا دیے قوم نے بڑی مشکل سیاست فلی زرداری کے پانچ سال پورے کیے اس توران سپریم کورٹ سے روز کوئی نہ کوئی بری خبر آتی تھی اور عوام کی چیک کے نکل جاتی تھی دوزار تینہ کالیکشن ہوا میاں نواز شریف نے وفاق اور پنجاب میں حکومت بنا لی عمران خان کو کیپی اور پیپلز پارٹی کو سندھ مل گیا قوم نے پھر سکھا سانس لیا ہمارا خیال تھا اب استحقام آ جائے گا لیکن پھر عمران خان سڑکوں پر آیا اس نے درنوں کے ذریعے ملک کی مت مار دی یہ اپنے ساتھ سوشل میڈیا یو تھیے درنے اور نفر لے کر آئے ان ہتھیاروں سے ملک کی بنیادیں کھودنے لگا اس توران جسٹس ساکب نصار اور جنرل فیض عمید کا ظہور بھی ہو گیا یوں عمران خان جنرل فیض عمید اور جسٹس ساکب نصار کا ٹرائکہ بنا اس نے پھر کسی کو آرام سے سونے نہیں دیا قوم کے وہ پانچ سال بھی مکمل برباد ہو گئے گیم آف تھرونز کی اس سیزن کے آخر میں دوزہ اٹھانہ کے الیکشن ہو گئے عمران خان کی حکومت بن گئی یہ حکومت پچھلی حکومتوں سے بلکل مختلف تھی عمران خان وہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر تھے اور پوزیشن مکمل طور پر فارغ ہو چکی تھی نواز شریف کو جنرل سے نکال کر لندن بجوا دیا گیا نون لیگ کے باقی تمام لیڈرز جیلوں میں تھے آصف علی زرداری گھٹنوں تک فیک اکاؤنٹس کے مقدموں میں دنسے ہوئے تھے میڈیا اور سوشل میڈیا بھی حکومت کے کنٹرول میں تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کسی کو سانس نہیں لینے دیا انڈسٹری اجڑگی اکانومی برباد ہو گئی سفارتی تعلقات تباہ ہو گئے رئی سے ہی قصر عثمان بزدار اور محمود خان نے پوری کر دی اس کے بعد عمران خان اٹاؤ پروجیکٹ شروع ہو گیا عوام کا خیال تھا عمران خان کے بعد استحقام آ جائے گا لیکن عمران خان کے ہڑتے ہی ملک تیزاب کے ڈرام میں جا گیرا مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا قوم کا خیال تھا اس کے ذمہ دار جرنل باجوہ ہے ان کے بعد استحقام آ جائے گا مگر کمانڈ کی تبدیلی کے بعد مسائل میں اضافہ ہو گیا سپریم کورٹ نے ان مسائل پر تیل پھیکنا شروع کر دیا عوام کا خیال تھا جس تسومر عطا بندیال ذمہ دار ہے یہ جائیں گے تو استحقام آ جائے گا بندیال صاحب چلے گے قاضی فائزی سے آ گئے لیکن بوران میں مزید اضافہ ہو گیا قوم کا خیال تھا دوزار چوبیس کے الیکشنز کے بعد اچھا وقت آ جائے گا لیکن الیکشنز کے بعد آگ مزید بڑک اٹھی اور اب یہ کہا جا رہا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ہر چیز ٹھیک ہو جائے گے لیکن آپ پچھلے دو ہفتے کی کاروائیاں دیکھ لیں ہر دن عدم استحقام کا آخری دن محسوس ہوتا ہے لیکن شام تک صورتحال مزید غمبیر ہو جاتی ہے لہٰذا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے انہی ترمیم کے بعد گیم آف تھرونس کا کوئی نیا کردار سامنے آئے گا وہ تمام پچھلے کرداروں کو مات دے دے گا یہ انہی ترمیم ایک ایسا بوران پیدا کرے گی جو ہمیں پچھلے تمام بوران بھلا دے گا دنیا میں ہر شعر کے بارے میں کہا جاتا ہے اس سے خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور نکلتا ہے لیکن پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر شعر ایک نئے شعر کو جنم دیتا ہے اور وہ شعر پچھلے شعر سے زیادہ خوفناک ثابت ہوتا ہے اور ہر شعر کے اندر شعر کی پدائش کے نتیجے میں آج ملک میں ایک بھی موصل شخص نہیں بچا تمام شخصیات اور تمام عدے متنازہ ہو چکے ہیں آتھارٹیز کا خوف بھی ختم ہو چکا ہے ریاست کی ریٹ بھی آج بے یقین نہیں کہ یہ حالت ہے لوگ سوب آؤٹ کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آج سڑکے کل ہوں گے کیا ہم سکول کالج مارکیٹ اور دفتر جا سکیں گے اگر کچھ قسمتی سے لوگ بیر چلے جائیں تو گھر والوں کو ان کی واپسی کا یقین نہیں ہوتا ہم اے آئی کے دور میں زندہ ہیں لیکن ہمارے موبائل فون کس وقت بند ہو جائے انٹرنیٹ اور وائی فائی کس وقت جواب دے جائے ہم یہ بھی نہیں جانتے سوال لیڈروں سے لے کر عوام تک پورا ملک اخلاقیات کے خوفناک بوراند کا شکار ہو چکا ہے کسی کو کسی کی کسی بات پر یقین نہیں ہوتا لہٰذا پھر سوال یہ ہے ان حالات کے ساتھ یہ ملک کیسے چلے گا یہ گیم آف تھرونز مزید کتنے لوگوں کا سر لے گی میرا خیال ہے ہمیں اب یہ ڈراما ختم کر دینا چاہیے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ایک ہی بار کر دیں روز روز کا سیاپا ختم کرے کم از کم سڑکے تو کلی ہونی چاہیے انٹرنیٹ فون سروس تو ہونی چاہیے تاکہ کاروبار حیات چل سکے یہ آئین ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی ایک ہی بار ختم ہو جانا چاہیے جس کو جو چاہیے اسے تاہیات دے دے تاکہ استحقام آ سکے تاکہ گیم آف تھرونز ختم ہو سکے تاکہ ہماری نسل چاند ہی سال سہی لیکن سکھ کا تھوڑا سانس تو لے لیکن شاید یہ ہمارے نصیب میں ہی نہیں ترامیم کے بعد آپ جاوجہ استیفے تیار کر کے بیٹھے ہیں اور یہ جس دن استیفے دیں گے اس نے گیم آف تھرونز کا اگلا سیزن شروع ہو جائے گا اس سیزن میں کس 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 کسار جائے گا ہم سرے دست کچھ نہیں کہہ سکتے